لیڈیز این جنٹلمن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آج کس ویڈیو میں ہمیں کو اور بہت انفرمیٹیو اور ریلی امپورٹن ٹاپک پر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں اب سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا میسیج پسند آئے تو ہمارے اس پیغام کو اپنی کمیونٹی کے دیگر افراد تک بھی شیئر کیجئے اور اس کار خیر میں ہمارا ساتھ بھیجئے تو آئیے بینہ ٹائم ویسٹ کہ اپنے آج کسی یونیک سے ٹاپک کی جانے بڑھتے ہیں لیڈیز این جنٹلمن ایز یو ناؤ دٹھ کہ ہم نے قرآن کریم کے چیپٹر نور فور سورہ نیسا کے ورس ون فیفٹی سکس تک ڈسکشن کر لی تھی اور اس کے بعد نیکس ٹو ورسز پر آج ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح ایک جیوز کا جو جیوش ہسٹری بیان کی جا رہی تھی تو اسی کو ہم آگے کانٹینیو کر رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جس طرح قدرت کا ایک قانون ہے نیچر کی فطرت ہے کچھ اس طرح سے کہ جب ایک پروفیٹ جب ایک میسنجر جب ایک رسول تشریف لاتا ہے تو اس سے جو ماہ قبل جو اس سے پہلے جو اس سے پریویس لاز ہوتے ہیں جو اس سے پریویس شریعہ ہوتی ہے تو سمٹائمز تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ لاز میں جب وہ رسول تشریف لاتا ہے تو پچھلے کچھ لاز میں ریلکسیشن دے دی جاتی ہے یا تو اس شریعہ کو ریووک کر دیا جاتا ہے اس شریعہ کو منسوخ کر دیا جاتا ہے اسی طرح ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جو اسرائیلینز تھے اسرائیلینز کی طرف تو ایک پروفیٹ کی ایک میسنجر کی بھی ایک لمبی چین آتی رہی جو اگر جو اگر نبی رسول تشریف لاتے رہے اور یہ سلسلہ جو اسرائیلینز میں تھا وہ پروفیٹ جیزز پر جا کر ختم ہوتا ہے حضرت عیسیٰ جب پروفیٹ جیزز ان کے ہاتھ تشریف لائے تو ایز یو ناؤ دیچ کہ ان کو بائبل ادا کی گئی تو ایک ان کے بارے میں ایک یونیک چیز یہ ملتی ہے کہ جو ان کی مدر میری تھی حضرت مریم آپ جانتے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہہ نے انہیں بغیر ہزمنٹ کے یعنی کہ بغیر کسی فیزیکل ریلیشنشپ کے پروفیٹ جیزز کو جنم دیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسا تھا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا لیکن جب اب حضرت مریم نے بغیر نے کہا کہ بغیر کسی مرد کے چھوے ایک بچے کو جنم دے دیا تو اس موقع پر جو جیوز تھے جو جہودی تھے انہوں نے تو کریٹیسزم شروع کر دیا انہوں نے تیواویلہ مچا دیا اور انہوں نے ترہ ترہ کے غلط ٹائٹلز حضرت مریم علیہ السلام اور پروفیٹ جیزز کے بارے میں جوز کیے اور وہ ان سے نفرت کرنے لگے ان سے حسد محسوس کرنے لگے اور ایک طرف تو اسرائیلینز کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول آ چکے ہیں اب ایک جانب تو انہیں یہ معلوم تھا تو انہیں اپنی سرداریوں کے اپنے بینک بیلنسز کے اپنے چہدراتوں کے اپنے مرتبوں کے اپنے لیڈرشپ کے خطرے لگ گئے کہ پروفیٹ جیزز تو نبوت کا اعلان کر دیں گے اور ہماری سرداریاں تو خطرے میں پڑ جانی ہے تو اسی طرح یہ سب ہوتا رہا انہوں نے تو حسد محسوس کیا حسد محسوس کرنے لگے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حلاف پروفیٹ جیزز کے حلاف ترہ ترہ کے پروپاگینڈاز کرتے تھے ترہ ترہ کے منصوبے بناتے تھے اب ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بائبل بھی مل گئی آپ اللہ تعالیٰ کے رسول بن کر آگے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اناؤنس کیا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کون میرا مددگار ہوگا تو اس موقع پر بارہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ان کو آپ جانتے ہیں کہ ڈیزائیپل آف جیزز بھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہواری بھی کہتے ہیں ان کے شاگید ڈیزائیپلز جو بھی تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ٹویلڈ ڈیزائیپلز کا سکر ملتا ہے اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ ٹویلڈ ڈیزائیپلز تھے بارہ ہواری تھے ان میں جو ٹویلڈ ڈیزائیپل تھا جس کا نام تھا جیوڈاز اسکیریٹ اب ہوا کچھ اس طرح کے جو یہودی تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو بارہ ہواری تھا جس کا نام جیوڈاز اسکیریٹ تھا اس کو کچھ پیسوں کے وضع خرید لیا آپ جانتے ہیں یہ یہودیوں کی عادت ہے یہ ان کی فطرت ہے آج بھی یہ امت مسلمان میں سے بھی اور عیسائیت میں سے بھی لوگوں کو خریدتے ہیں اور ہمارے خلاف یوز کرتے ہیں تو اس وقت بھی انہوں نے پروفیل جیزائیپلز کا جیوڈاز کو خرید لیا کچھ پیسوں کے وضع تو اس نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹریٹ کیا اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وفاداری نہیں کی اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چیٹ کیا اب اس موقع پر کیا ہوتا کہ جیوڈاز اسکیریٹ جو تھا وہ پروفیل جیزیز کے جو پلاننگز ہوتے تھے جو ان کے مشنز ہوتے تھے جو ان کے سیکریٹس ہوتے تھے وہ جا کر یہودیوں کو انفارم کر دیا کرتا اور اسی طرح خودغرضی کرتے ہوئے بے وفائی کرتے ہوئے چیٹ کرتے ہوئے بالاخر بالاخر جیوڈاز اسکیریٹ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوا دیا اب جب یہودیوں نے پروفیل جیزز کو پکڑ لیا تو اس کے بعد جیوش گروپ جو تھا وہ پکڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پروفیل جیزز کو ایک شہر کی طرف لے گیا اور وہاں پر ایک چھوٹی سی کوٹری تھی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا وہاں لے گئے پروفیل جیزز نے جب دیکھا کہ وہ کمرے میں داخل ہوئے تو ادھر تو کراس تیار ہو چکا تھا ادھر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پروفیل جیزز کی کروسیفکیشن کی آپ کو سولی دینے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی لیکن اب اس وقت یہ قدرت کو کچھ اس طرح منظور تھا کہ پروفیل جیزز کو جب اس کراس پر چڑھایا گیا سولی کے لیے کروسیفکیشن کے لیے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اس طرح ہوا کہ آسمان سے فرشتے آئے اور پروفیل جیزز بیز اینڈ بلیسنگ اپون ہم کو آسمانوں کی طرف زندہ اٹھا کر لے گے اب ہوا کچھ اس طرح کہ جو جیوڈاز اسکیریئر تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بے وفائی کی تھی بیٹرے کیا تھا آپ کو چیٹ کیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیوڈاز اسکیریئر کو پروفیل جیزز کی شکل دے دی گئی وہ پروفیل جیزز کا ہم شکل ہو گیا اور یوں اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا پروفیل جیزز سمجھ کر جس نے چیٹ کیا تھا بلاخر وہی سولی پر چڑھا اور یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا یہ اسلام نے دنیا کو کنسپٹ دیا ہے یہ قرآن نے دنیا کو کنسپٹ دیا ہے آپ دیکھتے ہیں جو جیوز کا کنسپٹ ہے یہودیوں کا تو یہ کنسپٹ ہے کہ پروفیل جیزز کو سولی ہو گئی تھی وہ تو ابھی آج کی اس ڈیٹ میں 2023 16 جون میں وہ تو ابھی اپنی گریو میں موجود ہیں یہ تو یہودیوں کا عقیدہ ہے جبکہ جو کرسچینٹی ہے کرسچینٹی کہتی ہے کہ ہاں پروفیل جیزز کو کرسیفکیشن ہو گئی تھی سولی دے دیئے گئے تھے کچھ دیر ڈیتھ میرے کچھ دیر وفات میرے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا اور پھر آسمانوں کی طرف اٹھایا لیکن نہیں 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 اسلام انہیں یہ دنیا کو کنسپٹ دیا کہ پروفیل جیزز کو تو سولی ہوئی نہیں ان کی جگہ تو جیوڈاز اس کیریوچ کو ان کی شکل دے دی گئی اور اس کو سولی ہو گئی تھی حضرت عیسیٰ تو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تھے انہیں تو کسی قسم کی کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی کسی قسم کی کوئی کرسیفکیشن نہیں ہوئی اور ہاں ایک دن آنا ہے کہ وہ اس دنیا میں دوبارہ واپس آئیں گے پروفیل جیزز دوبارہ دنیا میں واپس آئیں گے اب ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں نے رسولوں کے حلاف اتنی بڑی سازشے کی ہیں رسولوں کے حلاف اتنی بڑی پلاننگز کی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں نہیں مارا انہیں کیوں نہیں تباہ کیا ظاہر ہے اس وقت امتیں اس وقت قومیں تباہ ہو جاتی تھی عذاب آ جاتے تھے تو اس کی ساب سے بڑی حکمت یہی تھی کہ سٹوری میں ایک ٹویسٹ آ گیا اب ہونا کچھ اس طرح ہے کہ پروفیل جیزز جب دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ اسرائیلینز کی طرف ہی رسول بن کر آئے تھے اب انہیں اسرائیلینز کو انہیں یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پھینٹی پڑے گی اور بہت بری پھینٹی پڑے گی اور یہودیوں کا پورا اکاؤنٹ کلیر کیا جائے گا اس دن جب پروفیل جیزز آئیں گے تو یہودیوں کے ساتھ جو مقابلہ ہوگا تو اس دن درخت بھی بول پڑیں گے کہ اے عیسیٰ ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر یہودی چھپا ہے یوں یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور کروس کو بھی حضرت عیسیٰ توڑ دیں گے اور دنیا میں صرف ایک اسلام ہی چلے گا حضرت عیسیٰ عیسائیوں سے بھی کہیں گے کہ یہ کیا کروس کا عقیدہ گھڑ لیا تھا مجھے تو کوئی کروسیفکیشن ہوئی نہیں اور تم نے پوری زنگی کروس کوئی پوچھتے رہے ایسا کوئی کنسپٹ تھا ہی نہیں تو لیڈیزن جنٹلمن آج کس ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں نیکس ویڈیوز میں مزید ٹاپکس کو لے کر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ